آج ہم دیکھتے ہیں یوشی بہت دنوں بعد باہر نکلی تھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یوشی کے موں سے شان کی تاریف نکل رہی تھی پھر اسے خیال آتا ہے شان اس سے بہت دور جا چکا تھا یوشی امید کر رہی تھی کہ کاش اس کا شان انڈسٹریل شان نہ ہوتا تائچو کہتا ہے اگر اسے ویشی کرنا ہے تو وہ یہ کیوں نہیں ویش کرتی کہ وہ اس سے کبھی ملے ہی نہ ہوتی تائچو کہتا ہے وہ جس شان سے پیار کرتے تھی وہ الگ تھا اور آج وہ کمپلیٹلی الگ انسان ہے اسے شان کو بھول جانا چاہیے لیکن یوشی کہتی ہے وہ والا شان اس والے شان کا ہی تو حصہ ہے نا یوشی اس انگوٹھی کو فیک دینا چاہتی تھی تائچو اس کا یہ کام آسان کر دیتا ہے تب یوشی بے چین ہو پڑتی ہے کیونکہ ابھی تک وہ اپنا من نہیں بنایا تھا وہ پانی کے اندر جانا چاہتی ہے اسے واپس لانے لیکن تائچو نے بس ایکٹنگ کی تھی وہ انگوٹھی اس نے فیک ہی نہیں تھی اب وہ انگوٹھی یوشی کے انگلی میں تو اٹک نہیں رہی تھی تو تائچو اسے اپنے چین کے ساتھ اس انگوٹھی کو جور کے نکلیس بنا کے یوشی کے گلے میں پہنا دیتا ہے وہاں شان کے دل میں اچانک سے درد ہونے لگتی ہے فین اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی ہے لیکن شان کہتا ہے یہ درد فیزیکلی نہیں بلکہ منٹلی تھی تائچو پیانو بجا کے یوشی کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اسے سکھانا چاہتا ہے لیکن یوشی اسے گھر جانے کے لیے بولتی ہے باہر یوشی کی موم اور بھائی ان کی باتیں سن رہی تھی جانے سے پہلے تائچو یوشی کو کہانی سنا کے سلانا چاہتا تھا یوشی کہتی ہے کہ وہ ابھی بچی نہیں رہی لیکن سچ میں کہانی سنتے سنتے وہ سو جاتی ہے یوشی کی موم باہر سے لوگ کر کے چلی گئی تھی تائچو یوشی کے سر پہ کس کر کے اسے آئی لوف یو کہہ کے جا رہا تھا لیکن باہر سے دروازہ لوگ تھا تو مجبور انت اسے رات وہی گزارنی پڑتی ہے صبح یوشی اسے دیکھ کے چوک جاتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے اس کی موم تھی اس کے پیچھے اسے تب ان پر بہت گصہ آتا ہے بریکفسٹ کے لیے وہ جب بلانے آتی ہے یوشی گصہ دکھا کے باہر چلی جاتی ہے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں یوشی کی موم اسے سمجھاتی ہے کہ اسے شان کو بھول کے تائچو کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہیے مسٹر ٹینگ یوشی کے موم کو ڈاٹتے ہیں یوشی کو اس طرح سے فورس کرنے کے لیے یوشی بھی اس کے موم سے کہتی ہے اسے اپنا غم بھولانے کے لیے وہ تائچو کو یوز کرنے کے لیے نہ بولے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں یوشی ہوتیل آتی ہے تو لوشی اسے لیٹر دیتی ہے جس میں لکھا تھا کہ شان اسے اس کے کمپنی میں بلایا تھا ملنے کے لیے لوشی کہتی ہے وہ لیٹر شان کے اسسسٹنٹ دیکھے گئے تھے یوشی کو کمفورٹ کرنے کے لیے تائچو ڈالفن دیکھنے جانے کی بات کرتا ہے لیکن یوشی ابھی مزاق کے موڈ میں نہیں تھی وہ جب اس لیٹر کو گھر پہ دکھاتی ہے تب ان تینوں کو بھی بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ شان کو اگر یوشی سے ملنا ہی ہوتا تو وہ اسے فون کر سکتا تھا یوشی کے بھائی کو کچھ گربل لگ رہی تھی یوشی کی موم اسے جانے سے منا کرتی ہے لیکن میسٹر ٹینک کہتے ہیں اسے شان سے مل کے سب کچھ کلیئر کر لینا چاہیے یوشی کو بھی لگ رہا تھا شان کو اس کی ضرورت تھی وہ اپنی موم سے ازازت چھاتی ہے اسے ملنے جانے کی اگلی سن میں ہم دیکھتے ہیں تائچو یوشی سے ملنے آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے یوشی شان سے ملنے اس کے کمپنی گئی تھی تائچو بھی وہاں جانے کے لیے نکل بڑھتا ہے یہاں بورڈ میٹنگ بیٹھی تھی جنرل مینجر سیلیکشن کے لیے شان اور مسٹر زینگ پارٹیسپٹ تھے مسٹر زینگ اتنی آسانی سے شان کو مینجر نہیں بننے دیتا اس نے ایک زبردست پلان بنائے تھی دراصل یوشی کو جو لیٹر ملی تھی وہ مسٹر زینگ کے ایسسٹنٹ نے دیا تھا یوشی کے ذریعے شان کو فسانے کے لیے ان کے پلان کے مطابق یوشی کمپنی آ جاتی ہے مسٹر زینگ کے ایسسٹنٹ اسے یہاں لے کے آتے ہیں یوشی اتنے سارے لوگوں کے بیچے کنفیوز ہو جاتی ہے شان نے اسے یہاں کیوں بلایا تھا مسٹر زینگ کہتے ہیں شان کے ویدیش جانے سے ان کا کتنا بڑا لاؤس ہوا تھا ایسے انسان کو مینجر نہیں بنایا جا سکتا یوشی سوچتی ہے شان کے ویدیش جانے کی بات جھوٹ تھی شاید انہیں وہ بات پتا نہیں تھی جس وجہ سے شان کی نقصان ہوتی وہ بس شان کے بھلائی کے لیے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے لیکن اس کے سچائی شان کے لیے مسئبت کھڑی کر دیتی ہے شان کو یوشی کے بارے میں پہلی کی بات یاد تھی مطلب اس کے لیے یوشی چیٹر تھی جھوٹی تھی تو وہ اسے سب کے سامنے اسی طرح سے ڈسکرائب کرتا ہے یوشی دیکھتی ہے شان اس کے بارے میں سب بھول چکا تھا یاد داش کھونے پہ وہ اسے جتنا پیار کرتا تھا یاد داش واپس آنے کے بعد وہ اسے اتنی نفرت کرتا ہے اوپر سے اسے یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا اسے یہاں شان کو برباد کرنے کے لیے دھوکے سے لائے گیا تھا اسی لیے یوشی اپنے آپ کو فرود بتاتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے اس نے اپنے مطلب کے لیے شان کو اپنے پاس رکھا تھا یوشی دیکھتی ہے شان اس کی باتوں سے پروٹسٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے باتوں سے اگری کرتا ہے اس شان کو یوشی نہیں جانتے تھی اب تک تو یوشی درد میں تھی لیکن ابھی تو اس کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے وہ سب سے معافی مانگتی ہے ان کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اور پھر اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے مسٹر زینگ کے پاس ابھی تک ثبوت تھے شان کو برباد کرنے کے لیے اس کے پاس شان اور یوشی کے کچھ فوٹوز تھے جسے دیکھ یہ ثابت ہوتی تھی یوشی نے پہلے جو کہا تھا وہی سچ تھی اور بعد میں جو کچھ بھی کہا وہ سب جھوٹ تھی شان کو بچانے کے لیے ویسے اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی تھی کہ یوشی شان سے کتنا پیار کرتی تھی اس کے بعد مسٹر زینگ کا راستہ کلیر ہو جاتی ہے مینجر کے پوسٹ کے لیے پر پکچر ابھی باقی تھی فیصلہ سنانے سے پہلے جشان ان دو ہونی کو یہاں لے کے آتا ہے ان دونوں نے کنفیس کیا تھا شان کو انہوں نے کسی کے کہنے پر دو بار مارنے کی کوشش کی تھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کون تھا وہ تب یہ دونوں ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کی مسٹر زینگ کے خاص تھے لیکن جب بات ان پہ آتی ہے تب وہ بھلا مسٹر زینگ کو کیوں چھوڑتے فیلحال کے لیے ان دونوں کو پولیس کسٹیڈی میں لیا جاتا ہے اور کیونکہ مسٹر زینگ کا گناہ ثابت نہیں ہوئی تھی تو اسے بس سسپنڈ کیا جاتا ہے ویسے مسٹر زینگ بار بار کہتا ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تھا آج صرف جشان کی وجہ سے شان کو اس کی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں پایا اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں یوشی یہی باہر بیٹھے رو رہی تھی شان اسے گھر جاتے وقت دیکھتا ہے وہ جب اس کے پاس جانا چاہتا ہے تب فین اسے روکتی ہے شان کو ایک بات کلیر کرنی تھی کہ وہاں سب کے سامنے اس نے جو کہا تھا اس میں اور ان فوٹوز میں کتنی سچائی تھی اور فین نے جو اسے کہا تھا اس کی باتوں سے یوشی کی باتیں میچ نہیں ہو رہی تھی فین یوشی کے بارے میں بڑا بھلا بولتی ہے پھر بھی شان اس کے پاس جاتا ہے یوشی کو ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ شان اس کے بارے میں ان کے پیار کے بارے میں سب بھول گیا تھا شان کہتا ہے اس سے کہا گیا ہے وہ دونوں کپل تھے وہ دونوں پیار میں تھے اسے یہ سوچ کے بھی گھن آ رہی ہے یوشی شروع سے لے کے آخر تک شان کو سب یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن شان کو کچھ یاد نہیں آتا الٹا وہ تو یہ پوچھتا ہے کہ کیا مسٹر ٹینگ نے اسے اس کو سیریوز کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ انہیں ادھار نہ چکانا پڑے وہ فوٹوز بھی بلیک میل کرنے کے لیے لی گئی تھی نا شان اس سے پوچھتا ہے اسے کتنے پیسے چاہیے ویسے بھی وہ تو جان بچانے کے لیے فرسٹ کیس مس ہونے کے لیے اسے پیسے مانگی تھی نا تو اس بار اسے کتنے پیسے چاہیے یوشی شان کی باتوں سے دنگ رہ جاتی ہے وہ اسے سکیمر سوچ رہا تھا وہ تو یوں ہی کہتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں تھے ان شبدوں کے لیے وہ اسے پیسے دے یوشی بہت سارے پیسوں کی نیماند کرتی ہے بس ان آٹھ شبدوں کے لیے تاکہ شان اس کے فیلنگز کو سمجھ پائے لیکن شان اسے پھر سے غلط سمجھتا ہے اسے لالچی سمجھتا ہے وہ اسے اتنا ہی پیسے دینے کے لیے راضی تھا شان کے جانے کے بعد یوشی ٹوٹ پڑتی ہے اسے سمحالنے کے لیے تائچو چلا آتا ہے آج یوشی کو ڈرنگ کرنی تھی اپنا درد کم کرنی کے لیے کوئی اسے روکتا بھی نہیں وہ پیتے ہی جاتی ہے پینے کے بعد وہ الٹا سیدھا بکنے لگتی ہے تائچو کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے تائچو اسے سمحال نہیں پا رہا تھا وہ اسے اس کے کمرے میں رکھ کے آنا چاہتا ہے یوشی کی موم بہت خوش تھی یوشی کو تائچو کے ساتھ دیکھ تائچو کہتا ہے پچھلی بار کی طرح وہ دروازہ لوک نہ کرے تائچو یوشی کو سلا دیتا ہے لیکن اسے شان سمجھ کے یوشی اس کا ہاتھ پکر کے رکھتی ہے اور اسے جانے نہیں دیتی وہاں شان ڈرنگ کرتے کرتے یوشی کے باتوں کو یاد کر رہا تھا اگلے دن یوشی جب نین سے اٹھتی ہے تب اس کے موم سے اسے پتا چلتا ہے اس نے کل کیا 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 تھا یوشی بہت ایمبیریسٹ فیل کرنے لگتی ہے اگلی سن میں ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ شان سے ملنے آئے تھے لیکن اپوئیمنٹ کے بینا انہیں اندر نہیں جانے دیا جاتا شان کے دوست ہونے کے ناتے یہ لوگ اپنا حق جتاتے ہیں اندر جانے کے لئے ایسے میں شان خود ہی بہار آ رہا تھا یہ لوگ تو اسے دیکھ کے نورملی جیسے بیہیو کرتے تھے اس کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کرنے لگتے ہیں لیکن شان ان کے ساتھ بہت بتمیزی سے پیش آتا ہے وہ اپنی باتوں سے سمجھا دیتا ہے ان کے اور اس کے سٹیٹس کے بیچ زمین آسمان کا فرق تھا فین گارڈ سے کہتی ہے انہیں باہر نکالنے کے لئے لیکن وہ خود جا سکتے تھے شان کے اس بیہیویر سے ان کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے وہاں یوشی کو ایک نیوز چینل سے کال آتا ہے وہ ان لوگوں کا انٹرویو لینا چاہتے تھے یوشی جب یہ خوشخبری مسٹر ٹینک کو دیتی ہے تب مسٹر ٹینک کے لئے اٹھتے ہیں کہ ان سب کا بندوبست شان نے کیا تھا پھر انہیں خیال آتا ہے کہ انہیں یوشی کے سامنے شان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا وہاں یہ لوگ ہتاش ہو کے ہوتیل واپس آتے ہیں انہیں در لگ رہا تھا کہ یوشی کو شان کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ کیسے ریاکٹ کرے گی یوشی تب وہی آ رہی تھی تو وہ ان کی باتیں سن لیتی ہے تائچو کہتا ہے یوشی کو یہ سب پہلے سے ہی پتا ہے اور آئندہ سے وہ یوشی کے سامنے شان کا نام نہ لے یوشی اپنا مو ٹھیک کر کے انہیں گود نیوز دینے آتی ہے انہیں سمجھنے آ رہا تھا کہ exactly کس ٹاپک پہ انہیں انٹرویو دینی چاہیے تب تائچو کہتا ہے انہیں انٹرویو میں شان کے بارے میں کہنا چاہیے شان نے یہاں کے لیے کیا 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 تھا ان کی کتنی مدد کی تھی ان سب کے بارے میں کہنا چاہیے اور یہی ہوگا ان کی طرف سے شان کے لیے آخری گود بائی